بلکدیش کا بادشاہ بادشاہ ابراہیم ادم اس کو جب پرمارت کا شوق ہوا تو وہ فقیروں کی تلاش میں رہنے لگا پرنتو عیش و آرام کی جندگی بھی جیتا رہا اس کی سیج سوا من پھولوں سے تیار ہوتی تھی ایک دن اسے اپنے دو منجلہ مقان کے اوپر دو آدمی گومتے ہوئے دکھائی دیئے اس نے ان سے پوشا کہ بھائی تم لوگ کون ہو انہوں نے کہا کہ ہم ساروان ہیں اس نے پوشا کیسے آئے ہو کہنے لگے کہ ہمارے اونٹ کھو گئے ہیں تب بادشاہ نے کہا کہ اونٹ اونٹ کیا محلوں کی شد پر آتے ہیں جواب دیا کہ کبھی پرمارتما بھی سوا من پھولوں کی سیج پر ملتے ہیں اتنی بات کہہ کر بے دونوں ہی انتر دھیان ہو گئے ادھر بادشاہ تو بیچارہ بےوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو اس کی سوچ نے پلٹا کھایا اور پرمارتما کی تلاش میں اپنے ملک کے فقیروں کے پاس جانے لگا لیکن کہیں بھی اس کی تسلی نہ ہوئی آخر میں ہندوستان آیا بہت ڈونڈا پھر بھی تسلی نہ ہوئی انت میں کہیں سے اسے پتا چلا کہ کاشی میں ایک پہنچے ہوئے سنت رہتے ہیں سنت کبیر صاحب جی ان کی شرن میں جاؤ گھومتے گھومتے وہ کاشی پہنچا اور سنت کبیر صاحب جی کے چرنوں میں آ کر ونے کرنے لگا کہ مجھے اپنا شش بنا لو کبیر صاحب جی نے کہا کہ تم تو بادشاہ ہو میں ایک گریب جلہا تیرہ میرا گجارہ کیسے ہوں گا پھر اس نے عرج کی کہ میں بادشاہ بن کر تیرے در پر نہیں آیا ایک گریب بکھاری بن کر آیا ہوں پر ماتنہ کے لئے مجھے بکش لو اب عورتیں تو نرم دل کی ہوتی ہیں کبیر صاحب جی کی پتنی ماتا لوئی سے یہ دیکھا نہیں گیا بادشاہ کافی گل گل آ رہا تھا کہ مجھے اپنا شش بنا لو کبیر صاحب جی نے اسے رکھ لیا اب بادشاہ نالیاں باتنے کا کام کرنے لگا ایک دن ماتا لوئی نے کبیر صاحب جی سے کہا کہ یہ تو بادشاہ ہیں اور ہم گریب جلائے ہیں جو ہم کھاتے ہیں وہی کھا کر چھپ رہتا ہیں اس کو کچھ دو کبیر صاحب جی نے کہا ابھی اس کا ہردے نرمل نہیں ہوا ہے ماتا نے کہا کیا فرق ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں رکھی سوکھی کھا کر بھی یہ ہماری سیوہ کرتا ہے ہماری حکم کو مانتا ہے انکار نہیں کرتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہردے نرمل نہیں ہیں تب سنت کبیر صاحب جی نے ماتا لوئی سے کہا کہ ایسا کر گھر کا کورا کرکڑ لے کر شت پر چڑ جا میں اس کو باہر بیستا ہوں جب یہ جانے لگے نا تو اس کے سر پر ڈال دینا پیشے ہٹ کر کان لگا کر سننا کیا کہتا ہے کیا بولتا ہے تب ماتا لوئی شت پر گئی اور ادھر کبیر صاحب جی نے بادشاہ ابراہم سے کہا کہ بیٹا میں باہر کچھ بھول آیا ہوں اسے اندر تو لے آؤ بادشاہ باہر گیا ماتا لوئی نے دیکھا کہ بادشاہ باہر آیا ہے اس نے پورا کا پورا کورا کرکڑ اس کے سر پر ڈال دیا بادشاہ غصے میں کہنے لگا اگر ہوتا بخارا جو کرتا سو کرتا ماتا لوئی نے یہ سن لیا کہ اس نے کیا کہا آ کر کبیر صاحب جی کو بتایا کہ وہ تو ایسا کہہ رہا ہے کبیر صاحب جی نے کہا کہ میں نے تو تجھ سے پہلی کہا کہ ابھی بھی اس کا ہردے ساپ نہیں ہوا ہے نام کے قابل نہیں ہوا ہے دن بیٹھتے گئے چھ سال بیٹھ گئے ایک دن کبیر صاحب جی نے کہا کہ اب برطن تیار ہے ماتا لوئی نے کہا مجھے تو کچھ فرق نہیں دکھائی پڑ رہا جیسا پہلے تھا ویسا ہی اب ہیں کبیر صاحب جی کے گھر سادو سنتہ آتے ہی رہتے تھے کئی بار تو ایسا موقع آتا تھا کہ کھانے پیلی کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا چنے کھا کر ہی سونا پڑتا تھا جو کچھ ہم دیتے ہیں وہی کھا لیتا ہے کبیر صاحب جی نے کہا کہ اگر تو فرق دیکھنا چاہتی ہے تو پہلے تو گھر کا کورا کرکٹ لے گئی تھی اب اس سے بھی جیادہ گندگی بدبو گلی سڑی چیزیں کھٹے کر تو جب یہ گلی سے نکلے تو اس کے سر پر ڈال دینا مائی نے ایسا ہی کیا جب بادشاہ باہر نکلا تو مائی نے جو گندگی تھی اس کے سر پر ڈال دی بادشاہ بڑا خوش ہوا اس کا موہ تو لالی ہو گیا کہنے لگا شاباش ڈالنے والے تیرا بھلا ہو یہ من اینکاری تھا اس کا یہی علاج تھا ماتہ نے سن لیا آ کر کبیر صاحب جی کو بتایا کہ اب تو وہ ویسا کہہ رہا ہے کبیر صاحب جی نے کہا میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اب کوئی کا سر باقی نہیں ہے اس کا ہردہ نام کے قابل ہو گیا ہے پریمیوں کبیر صاحب جی جیسے سند اور بادشاہ بخارہ جیسا شش ہے پھر اور کیا چاہیے تھا جیسے ہی کبیر صاحب جی نے اسے نام کی دکشہ دی اس کی روح اوپر چڑھتی گئی پھر کبیر صاحب جی نے کہا کہ جا اب جہاں مرجی جا کر بیٹھ جا تیری بکتی پوری ہو گئی پریمیوں کیسے کبیر صاحب جی نے بخارہ کے بادشاہ کی پرکشہ لی نام دان دینے سے پہلے اس کو اس کے قابل بنایا پھر جا کر اسے نام کی بکشش کی کتنے بڑے دیالو ہیں کتنے دیاوان ہیں جو ہماری پرک بھی نہیں کرتے ہم نے کیا کیا ہے ہم کیا پیشے کر کر آئے ہیں کیا ہمارے کرم ہیں وہ اپنی دیا مرد سے ہمارے کیے گئے پچھلے سارے کرموں کو کار دیتے ہیں وہ ہمارے کیے گئے کرموں پر بھی گھوڑ نہیں کرتے ہمیں نام کی بکشش کرتے ہیں اپنے گلے سے لگاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جیو پیشے کیا کر کر آیا ہے انہیں اپنی شرن میں لیتے ہیں وہ تو ہماری اتنی پرکشائیں بھی نہیں لیتے آپ دیکھئے پہلے اس سمجھ جب کوئی سنت سدگرو اپنے کسی ششے کو نام دان دیتے تھے تو ان کی کتنی پرکشائیں لی جاتی تھی پھر جا کر انہیں نام کی بخشش ہوا کرتی تھی تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نام کتنی بڑی دولت ہے جو ایسے ہی ہمیں نہیں دی جا سکتی یک ایول پورن سنت ماتماؤں کے پاس ہی ملا کرتی ہیں اور اتنی آسانی سے نہیں ملتی ان کی سیوہ کرنی پڑتی ہے ان کے حکم میں رہنا پڑتا ہے اس کے بنا گرو کی خوشی کو پرافت نہیں کیا جا سکتا آپ اتیاز دیکھ لیجئے اپنے گرو کے لیے ہمارے سنت ماتماؤں نے کیا کیا نہیں کیا ان کی پرسنتہ کو پانے کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا اپنی آنکھ تک نکال کر دے دی گرو ساہب نے پانی دویا لیکن اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور لاہنگ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی صدگرو ہم پر کرپا کرتے ہیں دیا کرتے ہیں ہمیں نام کی بخشش کر دیتے ہیں کتنی آسانی سے ہمیں نامدان مل جاتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس کی قدر نہیں ہے ہم ان کے حکم کی پالنا نہیں کرتے ان کے حکم کو نہیں مانتے وہ ہمیں کتنا سمجھاتے ہیں کہ بجن سبرن کرو انہوں نے تو اپنی طرف سے پیل کر دی ہیں صدگرو نے اپنی طرف سے جو دینا تھا ہمیں دے دیا اب باری تو ہماری ہے ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے کچھ بن کر دکھانا ہے پریمیوں نام بہت بڑی دولت ہے جس کو پا کر فقیر بھی بادچھائی کو ٹھوکر مار دیتا ہے نام کی کمائی کوئی مجاک نہیں ہے ست پروشیر گروہ نانک دے مہاراج جی گیارہ سال پتھروں کی سیج پر رہے ہیں گروہ امرداز جی مہاراج جی بارہ سال پانی دوئے ہردے جتنا نرمل ہوتا ہے نام اتنی ہی جلدی اثر کرتا ہے نام کی شکتی کیا ہے اسے پہچانو اب جیسے کہ بادچھائی ابراہیم ادم کی چرچہ شروع ہیں تو ایک بار ایک جہاج میں ایک دنی ویکتی ویعاپار کے سلسلے سے کہیں جا رہا تھا اس کے ساتھ رسوئیہ اور مجاک کرنے والے کچھ لوگوں کی منلی بھی تھی یہ ایک لمبی یاترہ تھی اس میں ایک مہنہ لگنا تھا اب مجاکیاں لوگوں کو ایک ایسے ویکتی کے آوشکتہ تھی جس پر وہ مجاک کر سگی ہسی ٹھٹرل ہی کر سگی کافی دوننے پر انہیں یہ بادچھائی ابراہیم ملا بادچھائی ابراہیم اس سمیں اپنا سارا راج پاڑ چھوڑ چکے تھے اور پرمارت کی راہ پر چل رہے تھے تو مجاکیاں لوگ اسے ساتھ لے گئے انہوں نے سوچا کہ ایک بکھاری ہیں جسے بوجن کی آوشکتہ ہیں ہم اسے دے دیں گے سمندر میں بہت دور جانے کے بعد دنی ویکتی کے منورنجن کا کارکرم شروع ہوا وہ ابراہیم کا مجاک اڑا رہے تھے کہ ایک مرخ ابراہیم تھا وہ اسی پیڑ کی ڈالی پر بیٹھا تھا جسے وہ کاٹ رہا تھا وہ گر گیا اور مر گیا وہ سب جوڑ سے ہسنے لگے اس طرح وہ کافی دیر تک اسی طرح بدرٹ پنی کرتے ہی رہے ابراہیم بہت دکھی ہوا اس نے سوچا کہ یہ پیڑا مہنوں تک بنی رہیں گے نہ بقتی کر پاؤں گا اور نہ ہی چین سے جی پاؤں گا اسی سمیہ ایک آکاشوانی ہوئی کہے بقت یدی تم کہو تو میں ان مرخوں کو مار ڈالوں اور جہاج کو ڈبو دوں تمہاری جان بچا لوں ان سب نے تم کو چھوڑ پہنچائی ہے میرے بقت کو چھوڑ پہنچائی ہے یہ آواز سن کر جہاج کے سبھی لوگ ڈر گئے ابراہیم نے کہا کہے برماتما یہ قلنک میرے ماتھے پر مت لگانا یہ تو سارے اگیانی ہیں اتنے لوگوں کو مارنے کے بجائے مجھے ہی مار ڈالو یہاں تو انہیں اچھی سمجھ دو انہیں بقتی کرنی چاہیے کلیان کروانا چاہیے جہاج کے مالک سعید سبھی یادریوں نے ابراہیم سے معافی مانگی اور بغوان دارہ بتائے گئے اتیاطمک گیان کو چنا انہوں نے اسے آدھر کے ساتھ اپنے پاس رکھا اور جہاج میں اس کو بقتی کرنے کے لئے الگستان بھی دیا ابراہیم نے انہیں سچا ادھیاطمک گیان سمجھایا آشرم میں لے جا کر گروہ جی کی دکشہ بھی دلوائی اتنی شرطی ہیں نام میں نام جپنے والے جیووں کا بغوان بھی اپنان سہر نہیں کر سکتے